بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر تین سو اکانمے کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خوابوں کا بیان آج کے سبق میں ہماری عبارت باب اور رؤیہ سے شروع ہو رہی ہے رؤیہ یہ دیکھنے سے ہے رؤیت سے ہے لیکن مراد اس سے خواب کا دیکھنا ہوتا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک ہی حدیث پاک اس باب کی تحت لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا یحیب نسعید قال سمیت ابا سلمتا يقول سمیت ابا قطادتا يقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرؤیہ من اللہ والحلم من الشیطان فا اذا رعا احدكم الشیئے یکرہوه فلینغز عن جساره ثلاث مرات اما محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا یحیب نسعید نے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو قطادہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھی خواب وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور برے خواب وہ شیطان کی طرف سے ہیں جب کوئی شخص بری خواب دیکھے تو جب بیدار ہو جائے تو اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے اللہ تعالی نے چاہا تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا تو برہن یہ اس بار میں ایک ہی حدیث ذکر کی گئی جس میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی جو خواب ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور برے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کو برے خواب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العالی الحظیم پڑھ کر تین جو دفعہ ہے وہ بائیں طرف تھوکے تو انشاءاللہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں دیں گے تو بہرحال کسی کو جو بھی خواب آئے اس کو صحیح ہی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بساوقات پرشان کن خواب بھی شہنکتان کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ مناسب یہ ہے کہ امام محمد ابن شیرین جو کہ خوابوں کے امام ہیں یعنی تعبیروں کے اعتبار سے تو ان کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں جن کا سمجھنا وہ اس خواب کے اعتبار سے از حد ضروری ہے کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں چھے آدمی ایسے ہیں جن کو اس تعبیر کا امام مانا جاتا ہے ان میں جو ہے وہ پہلا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور تیسرا امام محمد بن شیرین اور چوتھی حضرت امام جابر مغربی رحمت اللہ اور پانچ میں حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اور چھٹے کہ حضرت اسم امام اسماعید بن اشراس رحمت اللہ علیہ اور پھر ان سب میں محمد بن شیرین کو تعبیروں کے معاملے میں ایک خصوصیت تحصل ہے کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر پر ایک مکمل کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام جو ہے وہ کاملت تعبیر ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو تعبیروں کے معاملے میں بہت بڑی جو ہے وہ رحمت اللہ ایسیل کی جا سکتی ہیں اور تعبیر اور رؤیہ کے نام سے وہ کتاب آج بھی دستیاب ہے اور پھر یاد رہی اگرچہ علم تعبیر کے لیے کافی علوم میں دسترس ہونا وہ ضروری ہے لیکن اس کے باوجود اس میں اللہ تعالی کی طرف سے بھی کچھ خصوصی انعام کے طور پر کسی کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ وہ کلام کے کنایات اور اشارات سے خواب کی ایسی تعبیر بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کا مفہوم نکلتا ہو اور بساوقات کئی خوابیں ایسی بھی انسان معلوم کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہت ہی بلی ہیں لیکن جب تو اسے دین و دنیا کی دولت قرار دیتا ہے تو اس طرح کی بھی کچھ ایک خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں بلکہ سوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ زبیدہ جو حضرت خلیقہ حارون رشید کی جو ہیں وہ حارون رشید کی بیوی ہیں ان کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اور کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جانور کتے بلے صور اور انسان وہ جو ہے وہ میرے ساتھ زنا کرتے ہیں تو اس خواب میں ان کو کافی پریشان کر دیا اور وہ زمانہ بھی حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ لے کا تھا تو انہوں نے اپنی لونڈی کو محمد بن سیرین کے پاس بھیجا اور اس بات کی تاقید کی کہ میری خواب کا میری طرف سے ذکر نہ کرنا بلکہ اپنی طرف سے ذکر کرنا جب لونڈی نے اپنی خواب کو جو ہے وہ محمد بن سیرین رحمت اللہ لے کے سامنے رکھا اور بیان کیا تو امام محمد بن سیرین نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تیرا موہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ خواب آئے چلی جاؤ تمہیں یہ خواب نہیں آئی لونڈی نے آ کر زبیدہ خاتون کو محمد بن سیرین کا جواب سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں کہ تُو میرا نام لے کر کہے کہ یہ خواب جو ہے وہ زبیدہ خاتون کو آئی ہے تو جب لونڈی نے جا کر محمد بن سیرین کے پاس جا کر کہا کہ یہ خواب مجھے نہیں آئی بلکہ زبیدہ خاتون کو آئی ہے تو اب آپ بیان فرمائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں زبیدہ کو یہ خواب آ سکتی ہے اور اسے میری طرح اسے مبارک بات کہو اور اسے کہو کہ تیرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایک نہر جاری کرائے گا جس سے کتے بلدے اور انسان سب فائدہ اٹھائیں گے امام محمد بن سیرین کی یہ خواب ایسی پھر سچی نکلی کہ زبیدہ خاتون نے وہ نہر زمین جو ہے وہ دور زمین سے نکالی اور اسے وکہ شریف پہنچایا اور اب بھی حاجی ادرات عرفات کے میدان میں جو ہے وہ اس نہر سے کافی تعداد میں پیتے ہیں اصل میں ارسک عیسوی میں تو جو ہے وہ اس حوالے سے پرانی تاریخوں میں تو پہلے تو وہاں اس نام کی کوئی نہر موجود نہیں ہوتی تھی لیکن جب انہوں نے نہر خدوائی تو پہلے جو ہے وہ زبیدہ نہر کا نام جو ہے وہی ملتا تھا لیکن اب حکومت نے اور بھی انتظامات کیے ہیں اور مکہ شریف میں اب بھی نہر زبیدہ کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک خواب سے ہی مطالقہ مطلب گفتگو تھی کہ وہ خواب ہی آیا تھا اور خواب مزاہب وہ عجیب سا تھا لیکن تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی رکھی تھی اور وہ کیسی سچی بھی سامنے آئی تو یہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس کے تعبیر بیان فرمائی اچھا اس حوالے سے امام عاصم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک خواب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو نوشتے ہیں اس خواب سے آپ کافی پریشان ہوئے نہازہ آپ نے کسی شاگیت کو امام محمد بن سیرین کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو محمد بن سیرین نے آپ کی خواب سن کر آپ کو مبارک بات کہی اور فرمایا کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی تجھے قرآن و حدیث کا علم اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے لاکھوں مسائل نکالیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نوشنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی حدیث سے لاکھوں مسائل استنبات فرمائیں گے اس واقعے نے اس بات کی پھر تصدیق بھی کر دی کہ اگرچہ تعبیر و رؤیہ کے لیے کافی علم کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بعض لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ باوجود اس بات کی کہ محمد بن سیرین اگرچہ امام آزم امام حنیفہ کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیق بھی امام آزم امام حنیفہ کی فق ابو مسلمہ تھی دیکھنے اس کے باوجود انہوں نے جب خواب کے مسئلہ درپیش کیا تو انہوں نے محمد بن سیرین کی طرف رجوع فرمایا اور ان کی تعبیر ایسی سچی نکلی کہ اللہ تعالی نے قرآن و حدیث جو ہے اس سے مسائل کے استنبات کا کام جس قدر ابو حنیفہ سے لیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنا خواب نہیں سنانا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے جس کو بھی خواب آئے تو وہ اسی کو سنائے کہ جو اس کا مخلص دوست ہو اور اس سے محبت رکھتا ہو اور پھر وہ صاحب علم بھی ہو اور پھر تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے خواب کی تعبیر اچھی بتا ہے کیونکہ تعبیر بیان کرنے میں معبر کی زبان سے جو نکلتا ہے اکثر اسی طرح سے ہو جاتا ہے تو لہذا اس کے حوالے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ جب بھی تعبیر بیان کی جائے تو اولاً خواب بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بندی کے سامنے خواب ہی نہ بیان کرے اور ثانیاً پھر اس بندی کی ذمہ داری ہے جو تعبیر بیان کر رہا ہے کہ وہ حد تل امکان اچھی تعبیر ہی بیان کرے تو بارال اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ خواب کی پیدائش اور رؤیت دنوں جو ہیں وہ امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں تاہم علماء نے دکھا یہ ہے کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اسی کو سمجھا جائے اور اس کی طرف سے بشارت سمجھی جائے اور اگر کوئی بری چیز ہو تو پھر اس کو وہ شیطان کی طرف سے سمجھے اور اسی کو وہ ذہن میں بٹھائے تو بارال اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اہل ایک کو بری اس نظر سے بھی بچائے اور ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد تو کروٹ بدلنے کا بھی حکم وارد ہے کیونکہ اس کو تغییر حال میں بہت بڑا اثر جو ہے وہ دخل ہے جیسے کہ جابی رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروع خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر کہ اس نے خواب کو دیکھا تھا تو برل اس طرح کے مطلب متعدد جو ہے وہ انداز بھی آدیسوں میں بتائیں گے اچھے ورے خوابوں کے حوالے سے تو اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اس کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے اور ورے خواب میں وہ اس کو شیطان کا دخل سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہم نے پڑا سنو سیاد رکھنی کی توفیق نصیب فرمو ہے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم